محمد عاصف دے گیا ننگے اسلام تھا لیکن یہ میری خوش بقتی آدمی اپنی شنافت کو مٹانے کی جس قدر چاہے کوشش کر لے اپنے اوپر لگے ہوئے اس لیبل کو کہ وہ مسلمان ہیں جس قدر چاہے مٹانے کی کوشش کر لے لیکن جو خدا کا دشمن ہوگا جو خدا کے رسول کا دشمن ہوگا جو رسول اللہ کی امت کا دشمن ہوگا اس کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے آپ کو اسلام سے منقطع کرنے کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس ملت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا ہے اس کے خلاف دشمن جب سفارہ ہوں گے تو صرف یہ سمجھ کر کے سفارہ ہوں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کس مکتب فکر سے ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کس فرکے سے ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے کس رنگ سے ہے کس نسل سے ہے کس قبیلے سے ہے ان کے سامنے تو صرف یہ ہوگا کہ یہ اسلام کا نام لینے والا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج اس ملک سے لے کر کے اور پوری دنیا میں پورے عالم اسلام میں جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہیں وہ بالکل اس شیر کا مزداق ہے کہ مسلمان سمجھ کر کے پوری امت مسلمہ پوری دنیا امت مسلمہ کے خلاف صف آرہ ہے بہرحال ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس خوبصورت اور دلوں کو چھو لینے والی اور دماغوں کو جھنجھ بڑھنے والی اور ضمیروں کو بیدار کرنے والی ناک کے بعد ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے یہ گوش گزار کرتے چلیں کہ یہ مدلسہ دراصل ایک انقلابی ذہنیت رکھنے والی شخصیت کی جنونی طبیعت اور پوری ملک کے لیے کڑھنے اور سینے میں اپنے درد رکھنے والی شخصیت کے ذریعے وجود میں آیا تھا اس لئے یہ مدلسہ عام طور پر صرف اپنے طلبہ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے بلکہ یہ نونی حالان ملت کے بارے میں سوچتا ہے اس لئے یہ مقابلہ جو منقد کیا گیا اس میں ندود العلماء سے ملحق دیگر اداروں کے طلبہ کو بھی مدوع کیا گیا اور شریک کیا گیا دین دن سے گزشتہ یہاں طلبہ خیام پذیر تھے ان کے تحریری تقریری عربی گرامر کے اور مختلف نویت کے مقابلے ہوئے اس سے پہلے ہم نے علیگر کے اسکولوں کو مدوع کیا تھا اور ان کا سائنس اور اسلامی سٹیڈیز کمپیشن کرایا تھا ان کو سو سوالات دیے گئے تھے جس میں پچھتر سوالات سائنس سے مطالب تھے اور پچیس سوالات اسلامیات سے مطالب تھے اور شرق کی رکھی گئی تھی کہ اسلامیات کے دمرے میں اگر پچاس پیسز سوالات کو کر لیں گے تو ان کی سائنس کے جوابات چیک کیے جائیں گے ورنہ انہیں ریجٹ کر دیا جائے گا تو وہ کمپیشن بھی الحمدللہ بہت اچھا رہا تھا اس کے یہاں پر ریزلٹ تقسیم ہوں گے اس کے یہاں پر انامات تقسیم کیے جائیں گے ہم آپ کے سامنے اپنے ادارے کے تین طلبہ کو صرف پیش کریں گے جس میں صرف اٹھارہ منٹ لگیں گے مختلف مقابلیں ہوئے ہیں اس میں مختلف مدارس کے طلبہ نے پہلی اور دوسری پوزیشنز حاصل کی ہیں لیکن یہاں اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے مدرسے کے تین طلبہ کو پیش کریں گے ایک طالب علم کی اردو تقریر ہوگی ایک طالب علم کی عرب